بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے چیزی چکن پاکٹس کی ریسپی بہت ہی مزی کی یہ بنتی ہے اور سب سے بڑی مزی کی بات کہ یہ گھر میں موجود تمام انگریڈینس کے ساتھ بنتی ہے اس کو آپ ازیلی گھر میں فریز بھی کھڑ کے رکھ سکتے ہیں اور بچوں کے لنچ بکس کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اندر سے بہت چیزی بنتی ہے بہت ہی کورنچی بنتی ہے اور آپ اس کو as a snack کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں تو چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک پین لیں گے 3 table spoon میں اس کے اندر oil add کروں گی 3 table spoon میں اس کے اندر پیاس ڈالوں گی جس کو میں نے fine chop کر لیا اس کو اچھی طرح سے ہم fry کریں گے color نہیں لے کر آنا just اس کو saute کرنا ہے 1 table spoon میں ادھرک لسن کا paste add کروں گے اور اس کو ہم fry کریں گے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے vegetables میں add کر رہی ہوں گاجر 1 fourth cup شملا میرس ایک میڈیم سائس کی اس کو میں نے chop کر لیا اچھی طرح سے ہم ان کو fry کریں گے ساتھ میں اس کے اندر add کروں گی بند کو بھی 1 fourth cup اور تمام vegetables کو ہم اچھی طرح سے mix کر لیں گے آپ vegetables اپنے taste کے مطابق بھی لے سکتے ہیں butter میں use کروں گی boil butterوں کو میں نے boil کر لیا تھا یعنید ہے کہ جب بھی کوئی چیز vegetable آپ use کریں boil کرتے وقت اس کے اندر نمک add کر لیا کریں اب میں add کروں گی shred کیاوے چکن تقریباً 500 گرام کے کریم اچھی طرح سے چکن کو vegetables کے ساتھ ہم mix کریں گے ساتھ یہ میں spices add کروں گی 1 tablespoon black pepper add کروں گی نمک ہس بے ضرورت half teaspoon میں add کر رہی ہوں کیونکہ اس کے اندر ہم دوسری spices add کریں گے sauces وہ بھی تھوڑے salty ہوتے ہیں 1 teaspoon اس کے اندر add کروں گی دھڑا mix اچھی طرح سے ہم vegetables کو اور اور چکن کو ان spices کے ساتھ mix کر لیں گے ویجیٹیبل آپ اپنے taste کے مطابق use کر سکتے ہیں اچھی طرح سے ان کو mix کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک اب اس کے اندر میں add کروں گی sauces 2 tablespoon میں add کروں گی chili sauce 2 tablespoon میں add کروں گی soya sauce اس کو اچھی طرح سے ہم mix کریں گے 1 tablespoon میں اس کے اندر add کروں گے 2 tablespoon vinegar white vinegar add کروں گی آپ کو اسے بھی brand کا سرکہ use کر سکتی ہیں 2 tablespoon میں اس کے اندر add کروں گی chili garlic sauce اچھی طرح سے اس کو mix کریں گے اور اس کو زیادہ مزید crunchy بنانے کے لئے میں اس کے اندر add کروں گی 2 سے 3 tablespoon کے قریب tomato ketchup اچھی طرح سے ہم اس کو mix کر لیں گے بہت ہی مزے کے اور یہ چیزی snacks منتے ہیں اس کو آپ tea time میں بھی use کر سکتے ہیں feeling ہماری ready ہے اس کو ہم mixi bowl کے اندر تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم اس کے اندر add کروں گی 3 tablespoon mayonnaise اور half cup pizza cheese pizza cheese use کری ہوں یہ mozzarella اور cheddar cheese کا mixer ہوتی اور اس کے اندر یہ زیادہ مزے کی ہوتی میں pizza cheese add کروں گی اور اس کو ہم side پہ رکھ دیں گے میں نے لیے 3 سے 4 bread کے slices ایک لیں گے کوئیسا بھی آپ cutter لے سکتے ہیں shape لے سکتے ہیں میں نے لیے glass glass کے ذریعے سے ہم bread کو ایسا shape دے دیں گے اور اسی طرح سے میں تمام bread کی shape bread کو shape دے دوں گے اب ہم اپنی pockets تیار کریں گے bread کی ایک circle لیں گے اور جو ہم نے اپنی feeling ready کی ہے وہ اس کے اندر رکھیں گے اور اسی طرح سے bread کا دوسرا slice ہے وہ اس کے اپنا رکھ کے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو press کر لیں گے اور اس طرح سے مزید میں تمام جو ہیں وہ اپنی pizza pockets چیزی pockets کہہ سکتے ہیں wesh pockets کہہ سکتے ہیں vegetable parcels کہہ سکتے ہیں اس کو ready کر لیں گے کوٹنگ کرنے میں نے لیے دو عدد انڈے ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے کسی بھی فوق یا بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے آپ چاہے تو اس کے اندر salt یا نمک کر لی جی گا ساتھ میں نے لیا ہے bread crumbs اگر اس طرح سے اپنے chicken ویڈ چیزی pockets کو اٹھائیں گے انڈے کے اندر اس کو dip کر لیں گے اور دوسرے حال سے bread crumbs کے اندر dip کریں گے اس طرح سے تمام اپنی bread pockets کو ready کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے آپ یہاں پہ چاہیں تو اس کو freeze کر کے بھی رکھ سکتے ہیں one week کے لیے یا one month کے لیے اس کو فریز کر کے رکھ سکتے ہیں oil کو میں میڈیم فریم پہ گرم ہونے رکھ دیا تھا اب one by one میں اس کے اندر ایڈ کروں گی جو ہم نے مزیدار سے سنیکس ready ہیں ان کو ہم fry کریں گے تقریبا ایک سے دو منٹ لگے گا ایک سائٹ کو fry ہوتے وقت جیسے ہی مزیدار سا light پراؤن سا کلر آج گا اس کی سائٹ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کو بنا کے یا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسے لگی اگر میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھ گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ